اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کے لیکچر میں ہم کینسر کے بارے میں دیکھیں گے جو فادر آف میڈیسن جو کہ ایک گریک فیزیالوجیس تھے ہیپوکریٹس انہوں نے کینسر کے بارے میں فرس ٹائم بتایا تھا کینسر کو بچوں ٹیومر یا ملینن گروتھ بھی بولا جاتا ہے اب یہ کینسر ہے کیا تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر سیل کے جو ڈوین ہے ایک کنٹرول پراسس ہے ہماری باڈی کے اندر کوئی بھی ایسا پراسس نہیں ہے جس کو کنٹرول نہ کیا جا رہا ہو جس کو ریگولیٹ نہ کیا جا رہا ہو تو یہ گروتھ یہ بھی ایک کنٹرول پراسس ہے لیکن سام ٹائم کچھ ریسن کی وجہ سے جو یہ پراسس ہیڈوین کا سیل کے یہ انکنٹرول ہو جاتا ہے اس پر کنٹرول نہیں رہتا تو سیل جو ہیں وہ ریپیڈلی انکنٹرولی بلی ڈوائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک اپنورمل طریقے سے تو اس کو بولتے ہیں کینسر اپنورمل گروتھ جو ہے سیل کی ڈوائن جو ہے سیل کی اس کو کینسر بولتے ہیں اب ریگولیشن آف سیل ڈوائن کے بارے میں بات کریں کہ باڈی کے اندر جو ملٹیپلیکیشن ہے سیل کی جو ڈوائن ہے کیرفلی ریگولیٹیڈ ہے اور یہ نیڈ پر بین کرتی ہے بچو سپیسیفک نیڈ جب ڈوائن کی نیڈ ہوتی ہے تو تب ہی جو ہے مقصود پارٹس کے اندر ڈوائن ہوتی ہے جیسے گروتھ کے ٹائم پر ڈوائن ہونی ہے یا کوئی زخم لگزر ڈوائن ہونی ہے لیکن جو یہ کینسر ہے وہ میرز کے اکارڈنگ نہیں ہوتا یہاں پر سیل کی ڈوائن اس پارٹ کے اندر اگر ضرورت نہ بھی ہو سیل کے فردہ ڈوائن کی ملٹیپلیکیشن کی مگر پھر بھی ہوتا جائے گا دوسرا بچوں بات کے ہماری باڈی کے اندر جو ہے سیل ڈیتھ اور سیل کی نیو سیل کی فرمیشن نیو سیل جو ہے ان کی برٹھ ہو رہی ہے اور جو پرانے ہوتے ہیں ان کی ڈیتھ ہوتی جاتی ہیں تو یہ جو ڈیتھ اور برٹھ کا پروسس ہے یہ ریگولیٹ کیا جاتا ہے ایک مینٹین کیا جاتا ہے ہومیو سٹریسز ہے نئے سیل بننے کی بھی اور پرانے کی ڈیتھ ہونے کی بھی لیکن کینسر کے اندر سیل جو ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے ڈیوائیٹ کرتے جاتے ہیں ایک اب نارمل طریقے سے ڈیوائیٹ کرتے جائیں گے اور نیٹس کے ایکارڈنگ ڈیوائیٹ نہیں کریں گے نارملی نیٹس کے ایکارڈنگ کرتے ہیں نیکسٹ ہے بچوں جو ٹیومر ہے ہم کینسر کو ٹیومر بھی بولتے ہیں تو یہ جو ٹیومر ہے یہ انکنٹرولیبلی فیشن کے ساتھ جو ہے وہ ڈیوائیٹ کر رہے ہیں سیل تو اس کی وجہ سے جو ایک انوانٹڈ سا سیل کے بہت زیادہ ڈیوائیٹ کرنے سے کلون سا بن جائے گا انوانٹڈ سا اس کو ہم بولیں گے یہ ٹیومر ہے سادہ لفظوں میں جو گلٹیاں نکل آتی ہیں ایک انوانٹڈ سا کلون بن چکا ہے کیوں؟ کیونکہ وہاں پر سیل ملٹیپلائے ہوئے ہیں پرو لائف ریٹ ہوئے ہیں پرو لائف ریٹ ہونا ڈیوائیٹ کرنا ملٹیپلائے کرنا ایک انکنٹرول فیشن سے انکنٹرول ہی کوئی نہیں رہا ان کے اوپر چیک انڈ بیلنس نہیں رہا تو اس کی وجہ سے جو بننے والا انوانٹڈ کلون ہے سیلز کا اس کو بولتے ہیں ٹیومر اب جو یہ ٹیومر ہے یہ ایکسپینڈ کار سکتا ہے انڈیفینیٹلی کوئی حد نہیں ہے کہ اس کے پھیلنے کی یہ پھیلتا جاتا ہے انہیں سنا ہوگا پہلے چھوٹی ہے گلٹی پھر بڑی ہوتی جاتی ہے تو یہ پھیلتا جاتا ہے اب ٹیومر جو ہے بچو یہ اینیملز اور ہیومنز کے اندر اسپیشلی دیکھا گیا ہے اور دو پیسک ٹائپس ہیں ٹیومر کی بینائن ٹیومر اور ملگنین ٹیومر ہم بینائن ٹیومر پہلے دیکھتے ہیں بینائن ٹیومر کو آپ کہہ لیں کہ یہ ایک شریف کی سنکر ٹیومر ہے ہے تو یہ بھی انوانٹڈ سیل کا کلون لیکن یہ ذرا شریف ہے ملگنٹ کے نسبت کیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بینائن ٹیومر وہ ٹیومر ہے that sticks to only one part تو جہاں پر سیلز کے درمیان انکنٹرول دوئین جروع ہوئی تھی جہاں پر وہ مین پوائنٹ ہے جہاں کینسر بننا سٹارٹ ہوا تھا یہ وہیں پہ رہے گا یہ فردھر کہیں اور ٹرانسفر نہیں ہوگا اس لئے اس کو بنائن ٹیومر بھولتے ہیں اور بچوں جو بنائن ٹیومر ہے یہ سمال ہوتا ہے سائز میں وہ لوکلائز ہوتا ہے مطلب جس جگہ پہ ہوگا وہیں پر رہے گا اسی لوکلائز اسی ایریے میں رہے گا کہیں دوسری جگہ موو نہیں کرے گا اور یہ جو سیلز ہیں اس ٹیومر کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں وہ نارمل سیلز کی طرح ہی بہیو کرتے ہیں اور ان کا لیٹل ڈیلٹیریس ایفیکٹ ہوتا ہے ڈیلٹیریس ہامفل کم ان کا نقصان کم پہنچاتے ہیں اور یہ نارمل سیلز کے ساتھ کیسے بس انٹرفیر کرتے ہیں جو نارمل سیلز نے اپنی سیکریشن ہارمونز خارج کرنے تھے ان سیکریشنز کے ذات انٹرفیر کرتے ہیں مطلب ان کو کم کر دیں گے یا زیادہ کر دیں گے تو یہ اتنے نقصان دیں نہیں ہوتا ہم سرجری کر کے یا جو ریڈیو تھرپی اسے اس کو رموو کر سکتے ہیں دوسرا بچوں جو ٹیومر ہے وہ ہے ملیگنن ٹیومر اب بچوں جو ملیگنن ٹیومر ہے یہی ہامفل ٹیومر ہے زیادہ نقصان دے یہی ہے اب کیسے ہے دیکھتے ہیں ملیگنن ٹیومر وہ والے ٹیومر ہے وہ والے انکنٹرولیبل ڈیوائیڈنگ سیلز ہیں جو سیبریڈ ہوتے ہیں ایک پارٹ سے باڈی کے دوسرے پارٹ میں چلے جاتے ہیں اور پہلے پارٹ پر جہاں پر دے وہاں پر جب دوسرے پارٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کینسر پھلا دیتے ہیں وہاں پر ارد کی دھرد جگہ کینسر سیل پروڈیوس کر دیتے ہیں تو یہ سیکنڈی ایریا اسٹیبلش کرتے ہیں پرائمری ایریا جہاں پر پہلی دفعہ یہ جو بننا شروع ہوئے تھے پہلی دفعہ کینسر بننا کینسر سیل شروع ہوئے تھے وہ پرائمری ایریا اور سیکنڈی جہاں پر جاں کے اسٹیبلش ہوئے ہیں بعد میں وہ سیکنڈی ایریا ہے تو یہ ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ میں جاتے ہیں اب کیسے یہ جاتے ہیں کہ یہ بچوں سرکولیٹری سسٹم میں انویٹ کر جاتے ہیں انویٹ انٹر ہو جانا کہیں گس جانا تو یہ جو ہے انویٹ کر جاتے ہیں سرکولیٹری سسٹم اس سرکولیٹری سسٹم اب ہمارا باڈی کے بلڈ سسٹم ہے اور لیم فیٹک سسٹم ہے تو یہ ہماری بلڈ ویسل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یا لیم فیسل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور پھر بلڈ کے تھو کسی دوسرے ایریا میں جا کے وہاں پر پرو لائف ریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں پرو لائف ریٹ اگین یا آیا یہ ورڈ اس کا مطلب ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو ہے دور چلے جاتے ہیں اس طرح سرکولیٹری سسٹم کی مدد سے جو اریجنل پوائنٹ تھا جو ان کا سٹارٹنگ کا پوائنٹ تھا وہاں سے دور چلے جاتے ہیں تو یہ جو ٹیومر ہیں ان کا سپریڈ ہونے سے دوسرے پوائنٹ پر سیکنڈری ایریا اسٹیبلش ہو جاتے ہیں اس بات کو بولتے ہیں میٹا سٹیسز میٹا سٹیسز کیا ہے کہ جو ٹیومر والے جو کینسرل سیلز ہیں ان کا سپریڈ ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ کے اندر سپریڈ ہونا اور دوسرے پوائنٹ پر جا کے وہاں پر سیکنڈری ایریا کیا اسٹیبلش کر دینا اس بات کو بولتے ہیں میٹا سٹیسز تو اب جو ہے بینائن کے اندر میٹا سٹیسز نہیں ہوتی کیونکہ وہاں ٹیومر جو سیلز ہیں وہ پھیلتے نہیں ہیں وہ سیکنڈری ایریا ابھی نہیں بنائیں گے جب پھیلیں گے نہیں تو وہاں میٹا سٹیسز نہیں ہوتی جبکہ ملگینن ٹیومر جو ہے میٹا سٹیسز کرتا ہے ٹھیک ہے ملگینن ٹیومر کوئی کینسرل بھی بولتے ہیں ان کے سیلز کو کینسرل سیلز بولتے ہیں اور بینائن ٹیومر جو ہے یہ نان کینسرل کہلاتا ہے اب بچوں اس سے آپ کو بتا چلا کہ ٹیومر اور کینسر میں پورا سا فرق ہوتا ہے کینسر بسیکلی وہ ہوتا ہے جو پھیل جاتا ہے ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ میں چل جاتا ہے اور بارہ سے ہوتا جاتا ہے جبکہ جو ٹیومر ہے وہ بسیکلی سالیڈ بارٹس تک ہی رہتا ہے مسلز وغیرہ ادھر تک ہی رہے گا اور یہ پھیلتا نہیں ہے تو ملگینن ٹیومر کو کینسر بھی بولتے ہیں نیکس بچوں یہ ڈائیگرام ہے اس کے اندر بنائن ملگینن ٹیومر واضح ہیں یہ نارمل سالز اورنج کلر میں باقی جو پرپل میں یہ بنائن سالز ہیں لیکن جہاں پر یہ بننا شروع ہوئے وہیں اردگردی رہیں گے جبکہ جو ملگینن ٹیومر ہے وہ انویٹ کر گئے نیبرنگ سالز میں اپنے اردگرد کے سالز میں داخل ہوئے اور پھر بلاڈ ویسل سے میٹا سٹیس جو ہے میٹا سٹیس کر جاتا ہے ڈیفرنٹ سائلز کی طرف اگلی سائل دیکھیں اس میں دیکھیں کینسر کیسے سپریٹ ہو رہا ہے یہ کینسر سیلز تھے یہ لیمف ویسل ہیں وائٹ والی اور دوسری جو ہیں ڈارک کلر میں یہ بلاڈ ویسل ہیں تو یہ کینسر نیوٹرینٹس پروائیڈ کرتا ہے تو یہ ایک پارٹ سے کہیں پر بھی سٹیبلش ہو سکتے ہیں ایمان ہمارے ہارٹ کے سیلز میں کہیں پر بھی برین میں تو یہ جو ہے جو ملگنین ٹیومر ہے نیکس بچو دیکھیں کہ نارمل سیل اور کینسر سیل کے اندر آپ دیفرنشییٹ کیسے ہوتے ہیں جو نارمل سیلز ہر سیل جو سپیشیل سیل سپیشیل قسم کے مسئل کے سیل جو فائبر سیل سیل سپیشیل قسم کے مسئل سیل ہر سیل سپیشیل سپیشیل قسم کے ہوتے ہیں لیکن کینسر سیل سپیشیل نہیں ہے ان کے جو ایس اچ نہیں پتا چال رہا کون سا پارٹ ہوتے ہیں دوسری بات ان کے اندر گروئنگ سیل والے کریکٹر پائے جاتے ہیں گروئنگ سیل جو دیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو لیس سپیشیل آئیز ہوتے ہیں اب ان کا بچہ جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ سائٹو پلاس کے نسبت نیوکلیس بڑا ہوتا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نیوکلیس سائز میں بڑا ہوگا اس سے مراد یہ کہ سائٹو پلاس کی مقدار کم ہوگی تب سائٹو پلاس کی مقدار کم ہو جائے گی تو نیوکلیس بڑا بڑا لگے گا جو ان کے پاس پرامیننٹ نیوکلیو لائی ہوتے ہیں ایک سے زیادہ نیوکلیو بھی ہوتے ہیں اور یہ ان ویڈ کرتے ہیں نارمل ٹیش이다 کے اندر جو ان کے اندر ان ویڈ کر جائیں گے اب یہ دیکھیں یہ نارمل سائل ہے یہ کینسر سائل ہے جو نارمل سائل ہے اس کے اندر ایک نیوکلیس کے اندر ایک سے زیادہ نیوکلیس ہوتے ہیں اور جو ان کے کینسر سیلس کا سائیٹوپلاس چھوٹا ہوتا ہے اس لیے ان کا نیوکلیس زیادہ بڑا لگنے لگ جاتا ہے اور جو ان کے اندر، کرومٹین ہے وہ فائین ہوتے ہیں جبکہ کینسر سیلس کے اندر کوس کرومٹین ہوتے ہیں کوس کرومٹین بچو روت لائک ہوتے ہیں اور یہ جو ہے کوس کرومٹین باسیکل 요 وکرومٹین ہوئی جو اب نورمال سیلس کے اندر ہو تو ان کے ڈیفرینس کرنا ڈیفرینشی ایٹ کرنا آسان ہوتا ہے آپ دیکھیں کاساس کیا ہیں کینسر کی کینسر جو ہے بیسیکلی میوٹیشن سے ہوتا ہے میوٹیشن کوئی بھی چینج آجے تو یہ جو ہے میوٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے سمیٹک سیلز کے اندر جو اگر میوٹیشن ہو جائیں ہمارے جنوم کے اندر تو اس سے کینسر سیلز ہو جائے گا اب جو ہے لیکن جو جنیٹک ڈیسیزز ہوتی ہیں اب اگر کینسر کسی اگر پیرنٹس میں تو آگیا آف سپرنگ میں بھی ہو جائے یا ایک جنریشن سے اگلی جنریشن میں آتا جائیں تو اس کا مطلب جینز کے اندر کوئی مسئلہ ہے اس میں میوٹیشن بعد میں نہیں ہوئی اس میں جینز کے اندر ہی پرابلم ہے جن سیلز کے اندر میوٹیشن ہے وہاں سمیٹک سیلز کے اندر میوٹیشن نہیں ہوئی موسٹلی کینسر جو ہوتا ہے وہ سمیٹک سیلز کے اندر میوٹیشن سے ہوتا ہے بائی برث نہیں ہوتا لیکن اگر ایک جنریشن سے اگلی جنریشن میں پاس ہوتا جا رہا ہے تو پھر جرم سیلز کے اندر ہوگا اب ہمیں سمیٹرک سیلز کا پتہ جو نارمل باڈی کے سیلز ہوتے ہیں سمیٹرک لفظ سوما سے ہے اور سوما باڈی کو بولتے ہیں نارمل باڈی کے سیلز اور جرم سیلز جو ہیں یہ ہماری ریپودکٹیو جو ہیں تیسٹیز میل کے اندر ریپودکٹیو سٹرکچر ہے اور فیمل کے اندر آووریز ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں جن سے اگ اور سپرم نے بننا ہوتا ہے تو یہ جرم سیلز کے اندر اگر میوٹیشن ہو جائے تو پھر ایک جنریشن سے اگلی جنریشن میں جائے گا اب جو کینسر سیلز کی جو ہیں اگر ہم دیکھیں کہ کینسر سیلز جو ہے یہ ایک تو ہم نے کہا سمیٹک سیلز میں میوٹیشن یا جرم سیلز میں میوٹیشن اب کتنی میوٹیشن ہوں 3 to 20 میوٹیشنز ہوں جین کے اندر جو جین ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بولا تھا نیوکلیوٹائٹ جو ہوتے ہیں یہ ہم نے جو پچھلے چپٹر میں دیکھا تھا ایک جین کے اندر جو نیوکلیوٹائٹ ہیں وہ ہنڈرڈ تک ہو سکتے ہیں یا ملینز تک بھی ہوتے ہیں کچھ جین کے اندر نیوکلیوٹائٹ تو اتنے جو بڑے نیوکلیوٹائٹ پر مشتمل جو جین ہے اتنا بڑا اس کے اندر اگر 3 to 20 میوٹیشن چینجز آج ہے تو اس کی وجہ سے کینzer ہوگا کینسر کی جو جو چینجز ہیں وہ بیسیکلی جو کینسر سیلز کے اندر آتی ہیں یہ جو میوٹیشنز ہیں وہ کینسر سیلز کے اندر پردر چینجز لائیں گی اب کیسے کیا ہوگا کہ جو میٹاسٹیٹک سیلز ہیں جو کینسر سیلز ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں کہ یہ اپنا کانٹیکٹ جو ہے وہ توڑ لیتے ہیں اپنے ساتھ والے سیلز کے ساتھ اب یہ بات دیکھیں جو نارمل سیلز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں کچھ کانٹیکٹ کی مدد سے جورے ہوئے ہوتے ہیں ایکسٹرا سیلولر سٹرکچرز ہوتی ہیں کچھ جو سیلز سے باہر ہوتی ہیں ٹھیک ہے نان سیلولر ہوتی ہیں سیلز کے درمیان جو گیپ ہیں باہر کے طرف وہاں پر کچھ سٹرکچرز ہوتی ہیں ان کو ہم بیسل لیمینا بولتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں سیلز کو آپس میں ہولڈ کار کے سٹیک کار کے رکھتی ہیں لیکن جو میٹا سٹیٹک سیلز ہیں جو ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ پر میٹا سٹیٹسز کرتے ہیں چلے جاتے ہیں سپریڈ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ اپنے ان رسٹرکشنز کو بیسل لیمینا کو ان رکافٹوں کو جنہوں نے ان کو باندھ کے رکھا ہوا تھا ان کو توڑ دیتے ہیں ان بیریرز کو کروس کر لیتے ہیں اس طرح یہ جو ہے وہاں سے نکل آتے ہیں اور پھر دوسرے سیلز کے اندر چلے جاتے ہیں اور یہ جو بچھو پرو لائف ریٹ کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جب انٹر فیس ہو رہی تھی وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا ہر فیس کے بعد ایک چیک پوائنٹ ہے جی وان فیس ہے تو اس کے بعد چیک پوائنٹ ہے جو دیکھے گا کہ جی وان فیس کے اندر جو نیوکلیوٹائٹ سنتیسائز ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں اس کے بعد چیک پوائنٹ ہے جو دیکھے گا کہ ایس ویس کے اندر جو ہے اپلیکیشن ہو گئی ہے ہو گئی ہے تو جی ٹو میں جاؤ لیکن اگر بچو یہ چیک پوائنٹ ہی غراب ہو جائیں جین کے اندر میوٹیشن آنے کی وجہ سے اب چیک پوائنٹ جو ہے وہ چیک نہیں کر رہے ہر فیس کو اس طرح تو اب اگلی فیس اس سے اگلی فیس اور سیل بہت بہت دیوائیڈ کرتا جائے گا تو ایک کاز یہ ہے کہ چیک پوائنٹ نہیں بڑھ کر رہے دوسری کاز یہ ہے کہ بیسل لیمینا کو کراس کر لیا گیا ہے بیسل لیمینا کو توڑ دیا جاتا ہے اس لئے سیل جو ہیں وہ ڈیوائیڈ بھی کرتے جاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ موو بھی کر جاتے ہیں جس کو بولتے ہیں میٹا سٹیسز اگلی یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں دو سیل کے دنمیان میں جسے سپرنگ لائک سٹرکچر ہے یہ بیسل لیمینا ہے ایکسٹر سیل ملے سٹرکچر ہے اس نے ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے لیکن جو کینسر سیلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ان سے علیدہ ہو جاتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ دوسری پوائنٹ پر پھیل جاتے ہیں اوکے بچو اللہ حافظ